امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا ایک دن اس کو پتا چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجھنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے اس نے غلام کو فوراں بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کی خدا کی پرشتش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے تشمن بن گئے ہو سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ زلد کے ساتھ مارے جاؤ گے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجہ کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرشتش کرو وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شہدائی ہو چکا تھا اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجھنا میرے بھس کی بھات نہیں ہے یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیز و غزب سے دیوانہ ہو گیا ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزا چک دیکھوں گا میں کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں امیہ کے تشدد شروع ہو گئے مکہ کی زمین گرمی کی سبب بڑی مشہور تھی امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے مو سے سوائے احد احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا امیہ مزید غزب نہ کھو کر عذیتیں مزید بڑھاتا جاتا ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بوکھا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی آخر تھکھ ہار کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی عذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے